کمزور بینائی اگر بینائی کمزور ہو جائے تو چار بادام، ایک چٹکی سونف، سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی سریلی آواز اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑھ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے دو گھونٹ پی لیں دو دو تین دن ایسا کریں آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی دانتوں کا درد دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹٹپیس سے صبح و شام برش کریں اور اگر کسی ایک دو دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا لیں یا لونگ دبا لیں کان کا درد کان کے درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوہ استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا کمزور حافظہ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور تین چار بادام لے کر پیس لیں اور نہار مو کھائیں کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی گلے کی خراش پھل کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی دبلہ پن انجیر کم از کم دس عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں وہاں سے انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں دا اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے بخار کی شدت سرکہ اور الکے گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی دماغی کمزوری صبح نہار مو ڈھائی تولے مکھن یا پانچ تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل پانچ کترے ملا کر پیئیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی آملہ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا جلن بھی محسوس نہیں ہوگی لو سے بچاؤ کچھے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں مریض کو فائدہ ہوگا سر کی خشکی کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے اس میں چند کترے ڈٹول کے ڈال دیں پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور دس منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر دھولیں سر کی خشکی ختم ہو جائے گی نکسیر جن کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک کترہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی داد چمبیلی کا رس ایک تولہ لیں اس میں روغن سندل کا ایک ماشا اور کافور کا ایک ماشا ڈالیں ان سب کو مکس کر لیں اور داد کی جگہ پر لگائیں چند دنوں میں داد ختم ہو جائے گی بالوں کی چمک روخے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں ایک لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے سیاہ کیلوں کا خاتمہ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد مل مل کے کپڑے سے کریم اتار لیں اب لیموں کے رس دار چھل کے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں چہرے کے نشانات گرمی کے موسم میں دھوب سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اس کے لیے ایک لیموں کے رس میں ایک چائے کا چمک شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور دس منٹ بعد چہرہ دھولیں نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے پیروں پر سیاہ نشانات پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے پانچ منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں چکنی جلد کی صفائی چکنی جلد کے لیے ایک لیموں کے رس میں ایک کھانے کا چمچہ بیسن اور دو چائے کے چمچ ارکے گلاب ملا کر ماسک تیار کر لیں اور دس منٹ بعد دھولیں ناخن کی چمک لیموں کے چھلکے سے جسم میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کریں ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے گردن کی صفائی ایک لیموں کا چھلکہ تقریباً آدھا کب پانی میں عبال کر تھنڈا کر لیں اب اس میں چار کھانے کی چمچ بیسن یا اتنی ہی مقدار میں جوہ کا آٹا اور ایک چھٹکی حلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند کترے ارکے گلاب ملا کر لگائیں یہ مساج ایک ہفتہ مسلسل کریں اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے دائمی نزلہ کیلئے مچھلی کا تیل آدھا چمچ روزانہ ناشتے کے دو گھنٹے بعد ایک ماہ تک استعمال کریں سردیوں میں رات کو بھی آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں دماغی کمزوری اور سردرد مغز بادام مکھن چینی ہم وزن لے کر رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور پرانا نزلہ درد سر اور کمزوری میں بہت مفید ہے ناک میں پھوڑا پھنسی ہو یا حلق میں سوزش ہو تو تھوڑے سے نیم کے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دے کر چٹکی بھر نمک بھی ڈال دیں پھر اسے گرم پانی ناک میں زور سے چڑھائیں اور غرارے بھی کریں دن میں کمز کم تین مرتبہ دس دن تک کریں دائمی نزلہ بھی ختم ہو جائے گا جھریوں سے نجات کے لیے میتھی کے تازہ پتوں کو پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں جھریوں ختم ہو جائیں گی پتھری اور گیس کی تکلیف کے لیے سون، نشادر، کالا نمک کالی مرچ اور رائی یہ چھے چیزیں ہیں ہم وزن لے لیں آپ ایک ایک چھٹاگ لے کر باریک پیس لیں صبح و یام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں پانی زیادہ پینا ہے پتھری ریت جو بھی گردے میں ہوگی خارج ہو جائے گی دانتوں کے امراض کے لیے کورتومے کی مسواق ایک دن میں دو مرتبہ صبح و شام کرنے سے مسوروں سے خون آنا بلکل بند ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں نہ کبھی زکام ہوگا نہ نمونیاں روغن زیتون روزانہ پانچ سے بیس گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیاں نہیں ہوتا نظرہ زکام ختم ناک میں زور سے نیم گرم پانی چڑھائیں ایک نتنا بند کر کے دوسرے نتنے میں تین دفعہ پانی زور سے چڑھائیں اسی طرح دوسرے نتنے میں بھی دن میں چند بار ایسا کریں دس دن میں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا ہاتھوں میں کب کپاہٹ وہ لوگ جن کے ہاتھ کب کپاہٹ کا شکار رہتے ہیں وہ لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں اور روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے ہاتھوں کی کب کپاہٹ دور ہو جائے گی بچے کو صحت مند اور موٹا تازہ بنانے کے لئے شہد بادام روغن زیتون کا تیل کسٹر آئل ایک ایک کترہ ملا کر پیدائش بچے یا بچی کو پہلے چند ماہ چٹانا ہے پھر صبح و شام دو دفعہ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے کترے بڑھاتے جائیں یہ چیزیں خالص ہونی چاہیے یہ اضافہ بچے کی بہت سی تکالیف مثلا خشکی آنتوں کی صفائی طاقت کے لئے لا جواب ہے اس سے بچہ صحت مند اور موٹا ہوگا انگلی یا ناخن پک جائیں اگر کسی کا ناخن پک جائے یا انگلی وغیرہ تو اس کا ایک پودا ملتا ہے جس کا نام ہے آگ جس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دودھ لگا لیں پکا ہوا ناخن ٹھیک ہو جائے گا بچوں کے پیٹ میں درد بچوں کے پیٹ میں درد کے لئے چٹکلا بہت مفید ہے پیاز کو آگ میں سینک کر پانی نچوڑ لیں تین گرام پلا دیں درد ختم ہو جائے گا مشلی کو تلتے وقت اگر گھی میں تھوڑی سی اجوائن شامل کر لیں تو مشلی کی بو خود بخود ختم ہو جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا